صلی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ڈو مائی چینل کوکنگ وید فاطمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں ہوں گے خوش آباد ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت زیادہ مزید دار سا آلو بخارے کا شربت تو آپ کے ساتھ سپی کو ایک بار میری ساتھ سپی سے ضرور شرائی کریے گا گرمیوں کے سیزن میں سب سے زیادہ پیا جانے آلو بخارے کا شربت ہی ہوتا ہے یہ آپ کی جگر کی گرمی کو صحیح رکھتا ہے اور جگر جو آپ کا خون بناتا ہے یعنی کہ ہمارا جگر جو خون بناتا ہے اسے یہ گایا نہیں ہونے دیتا پتلا رکھتا ہے نارمل رکھتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں یعنی کہ آلو بخارے کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں کہ آپ کے جگر کی گرمی کے ساتھ آپ کے میدے کی گرمی کو بھی صحیح رکھتا ہے ٹھنڈا رکھتا ہے آپ کے میدے کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے آپ کے میدے میں جو پتھری ہوتی ہے اس کو بھی بلکل ہونے نہیں دیتا کیونکہ جو ہے اس میں پائے جانے والی بہت زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے تو اسے جو ہے وہ آپ اپنی ڈیلیو روٹین میں ضرور سے جو ہے وہ رکھا کریں گرمیوں میں تو لازمی سے اس کو رکھا کریں آلو بخارے کو سیزن وائز جو ہے یہ بہت زیادہ مہنگا سا ہو جاتا ہے تو ابھی بھی فیلہار یہ بہت زیادہ مہنگا چل رہا ہے جب بھی جو ہے یہ نارمل کیمتوں پہ آ جائے تو آپ ضرور سے اس کا شروع ہے جو ہے وہ ٹرائے کریے گا اور چاہیں تو سمپل جو ہے وہ آلو بخارے کو دو سے تین بھی دیلیو روٹین میں لے سکتے ہیں تو چلیں جی ریسے پہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے تین گلاس پانی کو بخارے یا اس سے کمی ہوں گے تقریباً بھی بارہ سے تیرہ ہوں گے تو میں نے جو ہے وہ آلو بخارے آٹ کر دیئے تھے اور اسے دھکن رکھے تقریباً بھی اچھی طرح سے گلنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں جی دس سے پندرہ منٹ کے پروسس میں کتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ آلو بخارے گل چکے ہیں اور اب ہم اس کے جو ہے نا چل کے اس طرح سے ریموف کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طرح سے چل کے اس کے ریموف ہو رہے ہیں کیونکہ بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں چل کے ریموف کرنے کے بعد آلو بخاروں کو ایک باؤل میں رکھیں گے اور اس کو جو ہے چل کے ریموف کر لیں گے اور اس کی گھٹیاں نکال کے سائٹ پر رکھ لیں گے اور ساتھ یہ اگر آپ کو میری ریسپی کسی بھی پارٹ پر اچھی لگے تو پلیز میری ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور پیاری سا کومنٹ کر کے ضرور سے پتائیے گا آپ کو میری ریسپی کسی لگتی ہیں اور آپ میری ریسپی کسی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی سارے چل کے اچھی طرح سے ریموف ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک ایک کر کے تمام آلو بخاروں کو ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور ان کی گھٹیاں جو ہی نکال کے پھیک دیں گے یعنی کہ نکال کے سائٹ پر رکھ لیں گے مکشل کو یعنی کہ اس جو ہے وہ بیٹر کو اچھی طرح سے گھمالیں گے یعنی کہ بلینڈ کر لیں گے تاکہ جو ہے ہمارے پاس لیکوٹ سا بیٹر ہو جائے تو یہ دیکھیں جی تمام گھٹلیاں اچھی طرح سے نکال چکی ہیں اور اب ہم اس کا جو ہے وہ بیٹر بنا کے ریڈی کر لیں گے گلینڈر مشین میں اچھی طرح سے ایک بار گھمالیں گے تو یہ بہترین سا پیسٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا پتلا سا بلکل لیکوٹ سا ایک طرف ایک باؤل لیں گے اور باؤل کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ چھنی رکھ دیں گے چھنی کے اوپر جس پانی میں ہم نے وائل کیے تھے آلو بخارے اس پانی کو مچے سے چھان لیں گے جو تھوڑا بہت بھی اس کے جو آلو بخارہ رہ گیا ہے وہ یعنی کہ چھن رہا ہے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں جی یہ پانی ہمارا اچھی طرح سے چھن چکا ہے اور اب ہم اس پانی کو دوبارہ سے ملٹ کیا ہوا یعنی کہ پیسٹ بنائے ہوئے جو ہے وہ آلو بخارے کا پیسٹ آٹ کر دیں گے اور ان تمام کو اچھی طرح سے بھائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس سٹیج پر یہاں پر ون ٹی سپون کالا نمک آٹ کر دیں گے ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ آٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کالی مش کا پاوڈر آٹ کر دیں گے اور ان تمام کو اچھے سے مکس کر لیں گے کلپ مجھ سے تھوڑی مس ہو گئی تھی تو میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ایک بوائل آ جانے تک اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کرتے رہیں گے اور چمچ کی مدد سے مستقل ہلاتے رہیں گے جب تک ایک اچھا سا اوبالنا آ جائے تو اوبال آتا جائے گا اور اچھے طرح سے گارہ ہونا سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں مستقل چمچ ہلاتے جائے گا تو یہ دیکھیں کہ مستقل ہم چمچ ہلاتے جا رہے ہیں اور گارہ پن جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس سٹیج پیسٹ میں یہاں پہ جو ہے وہ چینی آئٹ کر دیں گے چینی ہم نے تقریباً دی آٹھ چمچ کے قریبی آٹ کی ہے یعنی کہ ایر ٹیبل اس پون اس میں ہم نے چینی آئٹ کری ہے آپ چینی اب اپنے حساب سے بھی آٹ کر سکتے ہیں اور چینی جو ہے اسی ٹائم پہ ہی آٹ کی جائے گی اور اگر آپ چاہے ہیں تو شربت بناتے ٹائم یعنی کہ جب آپ کو ریڈی کرنا ہو شربت تب بھی آپ آٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم پکاتے ٹائم ہی اس میں آٹ کریں گے کیونکہ ہمیں بار بار جو ہے وہ شربت میں چینی آٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو اس لئے ہم پکاتے ٹائم ہی اس میں چینی آٹ کریں گے اور آٹ کرنے کے ساتھ ہی اس میں ہم ون ٹی اسپون ریڈ فوڈ کلر آٹ کر دیں گے اگر آپ کی پاس آویلی بل ہو تو آپ ایڈ کر لی جائے گا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے ایڈ کرنے سے یعنی کہ فوڈ کلر آٹ کرنے سے اچھا سا کلر آ جائے گا آلو بخارے جیسا تو اس لئے ہم نے فوڈ کلر آٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مدیدار سا کلر آ چکا ہے بہت ہی بہت ہی بہترین سا گاڑا پانانا سٹارٹ ہو چکا ہے شربت میں ہمارے تو اسے ہم تقریباً بھی دو سے تین منٹ تک اور بھی اچھی طرح سے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ فلیم کو آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی جتنا ہمیں گاڑا چاہیے تھا اتنا گاڑا یہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی جو ہے وہ فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد اسے ہم چولے پہ ہی رہنے دیں گے فلحال دس سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے جو ہے وہ اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے جو ہے وہ فیزر کر دیں گے یا تو پھر روم ٹیمپریچر پہ ہی ٹھنڈا کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی بہترین سا گاڑا ہو چکا ہے شربت اور اب ہم اسے جو ہے وہ پانچ سے دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے چھولے پہ ہی آپ چاہیں تو زیادہ مقدار میں بھی بنا کے رڈی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں جو ہے وہ کم آلو بخاروں کا بنا کے رڈی کیا ہے اگر آپ زیادہ آلو بخاروں کا بنا کے رڈی کریں گے تو آپ اسے تقریباً بھی ڈیر سے دو ماہ تک آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں جی پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور بہترین سا جو ہے وہ ہمارا شربت گارہ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے جو ہے وہ چھان لیں گے کیونکہ جو بھی ضرورت ہیں اور جو بھی جو ہے وہ آلو بخارہ تھوڑا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے تو وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ چھن جائے گا اور بہترین سا لیکوڈ جو ہے وہ ہمارا شربت بن کے رڈی ہو جائے گا اب ہم اسے ایک باول میں چھان لیں گے چھاننے سے یہ ہوگا کہ جو بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ آلو بخارے کا پلپ آگا رہا ہے اس میں رہ گیا ہے وہ اچھی طرح سے چھن جائے گا اور بہترین سا لیکوڈ جو ہے وہ رہ جائے گا تو یہ دیکھیں جی چھاننے سے کتنا موٹا موٹا سا جو ہے وہ پلپ رہ گیا ہے آلو بخارے کا تو جب ہم بنا کے رڈی کریں گے تو یہ بہت زیادہ مشکل سا لگتا ہے پروسس بار بار چھانو اور بار بار جو ہے وہ لیکوڈ بناو تو اس لیے ایک ہی بات کا پروسس کر لیں گے شروع میں تو یہ بہت ہی بہترین سا ہمارا شربت بن کے آڈی ہو جائے گا اس چھنی کے اوپر جو ہے وہ پلپ ہے یعنی کہ پلپ کو بھی ہمچھے سے چھانیں گے تو اس میں سے جوس نکلے گا اور پلپ الگ ہو جائے گا تو اسے ہم اس چمچ کی مدد سے اس پیچولا کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح سے تھوڑا ہلاتے جائیں گے تو شربت نیچے چلا جائے گا اور جو پلپ ہے وہ چھنی پہ ہی رہ جائے گا تو اس لیے ہمارا رام سے یہ پروسس ضرور سے کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہترین سا ہمارا پلپ چھننا شروع ہو چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بہترین سا جو ہے وہ شربت نیچے جاتا جا رہا ہے اور پلپ جو ہے وہ چھنی پہ ہی رہتا جا رہا ہے بہترین سا یہ پروسس آپ ضرور سے کر لیجے گا شروع کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن بہترین سا ہمارا شربت بن کر رہے لیجاتا ہے اگر آپ کو پسند ہو اس کا پلپ جو ہے وہ شربت میں تو آپ ضرور سے جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ پلپ رکھنا نہ چاہیں شربت میں تو آپ اس سٹیش پہ ہی جو ہے وہ شربت کو چھان لیجے گا تو اس طرح سے پلپ لگ ہو جائے گا اور لیکوڈ سا شربت آلگ ہو جائے گا بار بار کی محنت سے ایک بار کی محنت جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس طرح کا پروسس کر لیں گے تاکہ ہم بار بار جو ہے وہ جب بھی شربت بنا کے رڈی کریں تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت محسوسنا ہو تو یہ دیکھیں تمام شربت ہمارا اچھی طرح سے چھن چکا ہے اور اب ہم اس طرح کی بوتل میں جو ہے وہ سیف کر کے رکھ لیں گے آپ کے پاس کسی بھی طرح کی بوتل ہو آپ اس میں جو ہے وہ اس شربت کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا آسانی کے ساتھ دیر سے دو ماہ تک آسانی کے ساتھ چلے گا اسی پروسس سے اگر آپ جو ہے وہ یہ شربت ٹرائے کریں گے تو تو یہ دیکھیں جی ایک شربت جو ہے میں آپ کو گلاس میں بنا کے دکھاتی ہوں ٹو ٹبل سپون کے قریب اس میں میں نے یہاں پہ جو ہے وہ تکملنگا ایڈ کر دیا ہے تو لسی کے بیج جسے کہتے ہیں اسے بھگوکا رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں جی اس میں ہم ٹو ٹبل سپون ایڈ کر دیں تکملنگا ایڈ کرنے کے بعد اس میں اپنے حساب سے شربت ایڈ کر لیجئے گا شربت ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تھنڈا چلڈ پانی ایڈ کر دیں گے انہیں تمام کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بہتری انسہ ہمارا آلو بخارے کا شربت بن کر ایڈ ہو چکا ہے آپ چاہیں تو کیوبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ کی طرح یہاں پر کیوبز ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ میری ریسی پی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور پیارے پیارے سے کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا آپ کو ریسی پی کیسی لگی تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چینل پڑھ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور شرپیس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت احسان سمپل اور یونیک سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ